بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصالح اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم آج انسان اپنے نفس کے ذریعے اپنے آپ کو مار رہا ہے اپنے آپ کو نقصان پچا رہا ہے اور نفسہ نفسی میں پڑا ہوا ہے پرشانیاں میں پڑا ہوا ہے اپنے نفس کی خاطر نفس کو منانے کے لیے نفس کی ماننے کے لیے وہ ہر ایک چیز کرنے کو تیار ہے ہر ایک قانون توڑنے کے لیے تیار ہے لیکن اس نفس کی وجہ سے اللہ سے دور ہے اللہ کا قرب حاصل نہیں کر رہا اور وہ دنیا میں اتنا مگن ہے دن رات دنیا کی بات کر رہا ہے دن رات مسئلہ مسائل کی بات کر رہا ہے دن رات اپنے رونے کی بات کر رہا ہے دن رات لوگوں کے سامنے رونے کی بات ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے لوگوں سے مانگنے اور لوگوں سے ہر چیز حاصل کرنے کے مختلف طریقے کوئی کن کے ہاتھ چڑھا ہوا ہے کوئی بابوں کے ہاتھ چڑھ گیا ہے کوئی فقیروں کے ہاتھ چڑھ گیا ہے کوئی ڈاکٹروں کے ہاتھ چڑھ گیا ہے کوئی اپنے اثار میں اپنے دہرے میں اور بار بار گھوم رہا ہے اسی میں گھوم رہا ہے لیکن اللہ کی طرف نہیں جا رہا لوگوں سے مانگ رہا ہے لیکن اللہ سے نہیں مانگ رہا پرشانیاں جتنی ہی ہیں اور ان میں ہور افضافہ کر رہے کہ اللہ کو نراز کرنے کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جب تم مجھے چھوڑ کر دنیا کا ذکر دنیا میں لگن دنیا کی پوجہ اور اس دنیا میں دوڑ میں لگے ہو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکرم اس میں یہ بھی نہیں دیکھتے ہو کہ کسی کی زیادتی ہو رہی ہے کسی سے نانصافی ہو رہی ہے کسی کے حق مار گئے ہو گئے حق تلافی ہو رہی ہے لیکن دول لگی ہوئی ہے اور اس میں اللہ کہتا ہے کہ جب میرا ذکر نہیں کرو گا میری نہیں مانو گے تو میں انسانوں کو اتنا میں دڑھاؤں گا اور تھکاؤں دوں گا لیکن آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سوائے زلط رسوائی رونان دونا اور پرشانیاں آج دیکھیں پوری دنیا میں لوگ پرشانی ہیں لیکن کیا ہے اللہ کی طرف نہیں ہے اللہ کی رسی کو نہیں پکڑنا فرقوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ کافر وہ کافر وہ صحیح یہ غلط ہر ایک بندہ اپنے فرقے کو اچھا کہہ رہا ہے کہ یہ میں جو مان رہا ہوں وہ ٹھیک ہے دوسرا جو کر رہا ہے غلط ہے کفر ہے بدت ہے عجیب عجیب فرقے کوئی مولوی اس نے اپنا ٹھلہ لگائے ہوئے کوئی بابا ہے اس نے وہ اپنی طرف کھیچ رہے کہ یاو میری میری دی شروع کرو اللہ سے نہیں کوئی مزاروں پہ آپ جائیں گے آپ مزار والے کہیں گے بابے سے مانگو جو آپ کی دل کی مراد ہے بابے سے مانگو اللہ کہاں گیا جو اللہ کہتا ہے کہ میں ہوں آپ کی شاہ رکھ کے قریب میں ہوں جتنے نبی اللہ نے بھیجے ہیں انہوں نے اپنی پوجہ نہیں کرائی کسی سے اپنے مزاروں پہ نہیں یہ میرا مزار ہے یہ میرے بابے کا یہ میرے ابو کا تھا میرے نبی میرے چاچا تھے میرے نبی میرے والد تھے ان کے مزار پہ آپ کو لے کر جاتا ہوں ان سے مانگو کوئی نبی بتا سکتے ہیں نبی جو بھی آیا ہے صرف اللہ کا ذکر رکھ ہے لا شریک اللہ صرف اللہ کا کوئی شریک نہیں وہ واحد ہے وہی آپ کو رزق بھی دینے والا ہے وہی آپ کو عزت بھی دینے والا ہے زلط بھی دینے والا ہے اللہ آپ کے ساتھ ہے اللہ کو آپ نے پکڑ لیا ہے تو آپ کو کوئی انسان نقصان نہیں دے سکتا آپ سے رزق نہیں چھین سکتا آپ کو گھرا نہیں سکتا اللہ کو پکڑ لیا ہے صرف اللہ کہتا ہے میری طرف ہو اللہ بار بار کہتا ہے انسان کو مجھ سے مانگو میری طرف آؤ اور ہمیں لوگوں کی طرف بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں کیا دے رہے ہیں وہ زلیل و خوار کر رہے ہیں وہ وہ ایک دفعہ آپ کو کوئی کرے گا محمداد کرے گا دوسری دفعہ کہے گا بھائی اور کوئی اور کوئی بندہ دیکھو اللہ وعد اللہ ہے جو اس سے نہ مانگو تو نراض ہوتا ہے دنیا کو کوئی بندہ اس سے مانگو نا وہ کہے گا بس کر رہا نا بھائی اب کیا ہے پہلی دفعہ آپ کو بگائے گا نہیں تو دوسری دفعہ ہو ضرور کہے گا بھائی اور کوئی اور راستہ دیکھو لیکن اللہ ہے صرف اللہ کی ذات ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ ایک سا رحیم ہے کریم ہے وہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے ہی نہیں مانگو گے تو میں نراض ہوں گا مجھ سے بار بار مانگو ہر چیز میرے ساتھ شیئر کرو ہر چیز کا ذکر میرے ساتھ کرو میرے آگے رو میرے آگے روگے تو دنیا آپ کو نہیں رولاؤں گا آپ دنیا کے سامنے نہیں روگے میرے سامنے روگے عضی اللہ علیہ وسلم یہی مشل لے جائے لوگوں کو اللہ سے جڑایا اللہ سے جڑایا اللہ کی عبادت کرائی اللہ کا ذکر کرائی اللہ اسے ہی مانگنے کا طریقہ بتایا ہر دعا میں عضی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مجھے رزق دے مجھے عزت دے مجھے احمد دے کہ میں آپ کے لئے کام کر سکوں آپ کی یعنی تیبداری کر سکوں اور ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کھا نہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو بلکل بخش دی ہے جنت کی چابی دے دی آپ سردارے سارے جتنا بھی جنت ہے تو وہ ساری آپ کی ہے لیکن پھر بھی اس کے بعد بوجود عزت اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد استغفار کہا موسیقی